اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گچھلے کی بہت ہی مزیدار سی ٹیس پی بتانے لگی ہوں جو کہ آپ بنائیں گے گر میں اور جلد ہی بہت ہی جل جیسے گھنٹہ لگ جاتا ہے کھر بنانے میں لیکن بلکل ویسے نہیں آپ چاند ہی منٹوں میں یہ کھر بنا لیں گے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایک پین میں دو کھلو دول دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بائل کریں گے بائل آنے کا ویڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے دودھ کو بائل آ چکا ہے اب اس کو اچھا سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو بلائی ہے اسی میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس دوران جناب اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چین کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو لائکن پرس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہاں سے میں 3 سے 4 چمچ چاول اور اس کو ہم میش کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہ ہمارے جو چاول ہیں اس میں گل جائیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے چاول وائل کرتے ہیں پھر اس میں دودھ وقرہ ایڈ کرتے ہیں لیکن ویسے اتنے مزے کی کھیر نہیں بندی جیسے یہ بنے گی اب بلکل میری طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ بار بار بنائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے چاول میش کر لیا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے چاول ہم نے اچھے سے صاف کرنے ہیں تاکہ ہمارا جو رزق ہے وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے چاول اس میں ایڈ کر لی ہیں اب اس کو ہمیں ہلا لیں گے تاکہ جو چاول ہمارے نیچے جڑے نہ اور اچھے سے ہمارے چاول مکس ہو جائیں اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 سے 4 ہم نے ایڈ کرنی ہے آپ چاہے تو اس میں پوٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے سابت ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف ہم لیتے ہیں ایک پین اور اس میں ہم دیسگی ایڈ کر لیں گے چاہے تو آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے دو چمچ لینی ہے دیسگی کی کیونکہ دیسگی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ میرے گھر کا ہی بنایا ہے میں نے اس کی ویڈیو پہل ہی شرائی کی بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دو چمچ ایڈ دیسگی لیا ہے اب ہم نے اس میں لینی ہے گاجریں گاجریں ہم نے پہلے شیڈ کر لی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا کلو گاجریں لی ہیں وہ اس میں شیڈ کر کے ڈال لوں گی اور اس کو ہم فرائی کریں گے زیادہ نہیں پکانا ہے جس ہم نے فرائی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ہم نے گاجریں اٹھ کر لی ہیں اب اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بنانے کا اور جلد بن جائے گی زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا جلد ہی ہم نے یہ گجریلا تیار کر لیں گے اور اتنا مزیدہ کریمی ہوگا کہ آپ کا دل کرے گا کہ اس کو بار بار بنائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو گاجریں وہ فرائی ہو چکی ہیں اب ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف یہ دیکھیں ہماری جو چاول ہیں جو گاڑے ہونا شٹارٹ ہو گئے ہیں جو چاول تھے دودھ میں وہ پک چکے ہیں اور اچھے سے گل چکے ہیں جو گازے ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ساری گازے اس میں ایڈ کر لیں یہ اتنا ماشاءاللہ کلر پیارا لگ رہا ہے اس کا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے ہلانا ہے تاکہ یہ سار نہ جوڑ جائے اور اس دوران ہم نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ جب چیز گاڑی ہوتی ہے تو وہ پھر نیچے لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھا کریں اور سکھا کریں جس سے آپ کو آپ کی جو ریسپی ہے بہت اچھے اور مزے کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور اچھے سے سمجھا کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہماری جو کھیر ہے وہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی ٹھیک ہے چینی ہم نے لے نیا ہے ایک اپ اگر آپ زیادہ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ میں ایک اپ جو لے رہی ہوں یہ بلکل ہی پرفیکٹ میئرمنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پانچ سے چھے میٹھ ہم نے اس کو ایسے ہی چمچ کے ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اور ساتھ نہ لگے ٹھیک ہے اور جب یہ آپ بنائیں گے اور آپ نے مجھے لازمی کمٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسے کی بنی ہے اور مجھے فیڈبیک اس کا لازمی دینا ہے تاکہ میں آپ کے لئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو بناؤں اور میری حوصلہ افضائی ہو آپ کی باتوں سے آپ کے کمٹس سے آپ کے لائک شیئر سے ٹھیک ہے لازمی آپ میری ویڈیو لائک شیئر اور کمٹس کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کو بتایا کروں اور مزید ویڈیو بنا کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری جو کھیرا یہاں پہ almost ready ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں گھڑی ہو چکی ہے اب اسی کو ہم garnish کر لیں گے آپ کو اپنیٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں بدا ہوں گھڑا ٹھیک ہے اسی سے ہم اس کو record کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئیہ ہوگی اگر پسند آئیہ تو لائک شیئر اور کمٹس ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک اپنا لازمی دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تب تک کے لئے اللہ حافظ